اہمیت ہے دیکھیں بھئیہ یہ بہت اچھا سوال ہے پشتی مرتبہ آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا تھا جہاں سے انحراف کر کے ہم کہیں اور جا پہنچے تھے یہ سوال بہت اچھا اور بہت وزنی ہے اور اس میں بڑی رہنمائی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ برسغیر میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان لوگوں کے لیے تعلیم اور تعلیم کے نصاب کا مسئلہ ہر دور میں اہمیت بہت زیادہ رکھتا رہا ہے اگر ہم بھول نہیں رہے تو تقسیم کے بعد اور تقسیم سے پہلے جو بہت بڑی بڑی نمائی شخصیتیں سیاسی میدان میں بھی اور علمی میدان میں بھی کام کر رہی تھی ہیں محمد علی جوہر تھے محمد علی قلام آزاد تھے عزبہ حسین صاحب مدنی رحمت اللہ رہے تھے نہرو اور جائے پرکاش نرائن اور ماسٹر طارہ سنگھ اور یہ سب لوگ سب لوگ تاریخ نے ان کے نام محفوظ رکھے ہیں اور ہم نے ان میں سے بہت سونکو براہ راست نہیں دیکھا لیکن انہیں ضرور دیکھا ہے جنہوں نے انہیں بڑھتا تھا ان میں ایک بڑی نمائی ہستی عزت مدنی رحمت اللہ رکھ بھی تھی جب تقسیم ہوئی تو تقسیم کے بعد عزت رحمت اللہ رکھ کے انڈیا میں تھے تو انہوں نے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کا ایک اجتماع مناقض کیا اور یہ غالباً اسی کانفرنس کا واقعہ ہے دیکھ لیجئے گا تاریخ میں اگر کسی اور موقع پہ یہ ہو تو اس کو ادھر لے جائیے گا لیکن یہ کہ دو واقعے پیش آئے ایک تو اس کانفرنس کا تو دیوبند کے شیخ الحدیث ہونے کے بوجود جب نام آیا کہ کانفرنس کی صدارت کون کرے گا تو فرمایا کہ پیر صاحب جمیر شریف وہ کریں گے انہیں بھولاؤ ایک بات نہیں فرمائی کہ وہ پیر پرستی ہے اور پریل بھی ہیں اور مسئلہ کمارا الگ ہے اور کہ کچھ نہیں فرمایا کانفرنس کی صدارت وہ کریں گے اور نہیں کی یہ وہ رواداری ہے جو ہمارے بزرگوں میں قائم تھی اور یہ باہمی عزت و احترام ہے کہ اگر علم کے میدان میں آئیں گے تو بیس کر دی ہیں مباعثہ ہے کتابیں ہیں حوالے ہیں اختلاباتیں ہوتے رہتے ہیں اور جہاں تک کافس کی معاشرتی زندگی کا تعلق ہے تو وہ اس سے اچھے ہیں وہ اس سے بہتر ہیں اور غالبا وہیں پر یہ تیب ہوا کہ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا جو ہونا تھا ہو گیا ہمیں سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ مارے بچے مسلمان بچے ان کا نساب تعلیم کیا ہونا چاہیے تو اس نساب تعلیم میں اسلامیات کا حصہ یہ جو آپ سوال میں ارشاد فرما رہے ہیں کمیٹی بنائی گئی اور محمد میاں صاحب رحمت اللہ کی ذمہ لگایا گیا کہ آپ بچوں کے رسائل مرتب کریں اور بچوں کے رسائل انہوں نے مرتب کیے جو اب تک چھپ رہے ہیں انہیں بہت سے رسالوں میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں سیرت کے واقعات حضرت مفتی قفائت اللہ صاحب رحمت اللہ نے تعلیم الاسلام لکھی کہ یہ بچوں کو بڑھایا جائے مولانا اسماعیل میریٹی نے اردو کی پہلی کتاب اردو کی دوسری کتاب اردو کی تیسری کتاب تاکہ ہندی کے مقابلے میں اردو زندہ رہے مسلمانوں کے بچے اردو کو جانے پڑھیں اور سیرت نبوی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات سے ان کی ذہنی تربیت ہو اور مفتی قفائت اللہ رحمت اللہ نے فقعی مسائل اور یہ چیزیں تاکہ بچے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو پڑھ کے نماز کو یاد کریں روزہ یہ وہ جو بھی ہیں وہ دیکھی جا سکتی یہ سارا نصابِ تعلیم انہوں نے مرتب کیا تھا اب بھی اس کی ضرورت ہے اب بھی یہ چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے ہم لوگ اپنا نصاب بنائیں اور اس نصاب میں سبجک کے طور پر سیرت اور صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین بدر اس کو درجہ بہ درجہ پڑھائیں بسرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے آسان مثالوں سے پھر تدریجن اسے بڑھایا جائے کہ انبیاء علم السلام کون تھے پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر ان کی ختم نبوت کے متعلق کہ مارا بنیادی عقیدہ ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے کہ اب جن لوگوں نے کسی نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم کیوں نے مسلمان نہیں مانتے اس کی وجہ کیا ہے قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس طرح عقیدہ اور تاریخ اس کو پڑھائی جانا چاہیے لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کہیں یہ تعلیم تدریجن دی جا رہی ہو بلکہ اس کی بجائے عمومی طور پر تاریخ میں ہر زمانے میں جیسے کتابیں بدلتی رہی ہیں ویسی ہی کرتے اور جو کچھ پڑھاتے ہیں اسے پڑھ کر حیران ہوتا ہے آدمی کہ کس طرح چھوٹ پڑھایا جاتا ہے ہم نے تو کم سے کہا اپنے ملک میں یہی دیکھا ہے کہ جب سے ملک بنایا اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں اکثر و بیشتر جھوٹ پر مجتمل ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں جس کو چاہا فرضی فاتح بنا دیا جس کو چاہا مفتو بنا دیا جس کو چاہا اس کے مجاہدی کی داستانیں گھڑی گئیں اور جس کو چاہا اس کی عزت خاک میں ملا دیا ہم نے کئی مرتبہ جمعہ وغیرہ کے بیانات میں یہ کہا کہ جو پروگرام اب شروع ہیں یہ جنرل مشرف اللہ تعالی دونوں جہانوں میں رسوا فرمائے اس کے زمانے میں تو دین کا نام لینا عذاب ہو گیا تھا یہ اس کے زمانے کے کرتوت ہیں کہ ان لوگوں نے پوری اس چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور ایسے ایسے قصے اور ایسی ایسی کہانیاں جو حصہ تھی نہیں کبھی اسلام کا اور اس کا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تشریف لے جا کرتے تھے اور ایک بڑھیا سر پہ ماز اللہ کورا پھینک دیتی تھی اور ایک دن نہیں پھینکا تو آپ تشریف لے گئے وہ بیمار تھی اس کی دیمارداری کی یہ سب جھوٹ ہے اور ہمارے ٹیکسٹ بکس میں شامل ہیں بچے پڑھتے ہیں تو یہ سنجیدگی سے کوشش ہوئی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کو پڑھائیں اور تنبی ہو جائے گی بات چھوڑیے اس کو لیکن ضرورت ہے ہونا چاہیے نسابِ تعلیم مرتب کرنا چاہیے جو کچھ اور بچوں کا ذہن بنانا چاہیے یہ جو بنیادی طور پر علم دوستی کا ذہن نہیں بنایا جاتا کتاب دوستی کا ذہن نہیں بنایا جاتا تربیت میں بچوں کی محبت اور پیار کے ساتھ یہ نہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے اتنا پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو مار کے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی جاتی پھر یہ سب کتابیں مطابعیں سب بیکار ہیں واقعہ یاد آتا ہے کہ علیگرڈ میں ڈاکٹر زاکر تھے بڑی بلا کی شخصیت تھی اور ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ میڈیکل کالیج کا قیام ہو اور ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح طب کی تعلیم مسلمان اپنے کالیج میں حاصل کریں خرچندہ مانگنے نکلے کہ علیگرڈ کی ایک شاخ یہ بھی ہونی چاہیے تو ایک جگہ انہیں کسی نے روک کے پوچھا کانپور میں کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ چندہ میڈیکل کے لیے کس نے دیا ہے تو انہوں نے کہا تاجروں نے تو اسے کہا ڈاکٹر صاحب تاجروں نے دیا ہے کیا آپ نے علیگرڈ میں کوئی ایسا شعبہ کھولا ہے کہ جس میں تجارت کی تعلیم بھی دی جائے کہ کیسے کرنی ہے مارکٹس کیسے چلتی ہیں اتار چڑھاؤ کیسے آتا ہے ڈاکٹر صاحب چھپ ہو گئے اور انہی سو پنج آکے انہوں نے علیگرڈ میں یہ تحریک چلائی کہ ہم اپنا کامرس کالیج قائم کریں انہی سو پنج تالیس میں جا کر وہ قائم ہوا اور اس طرح قائم ہوا کہ پہلے انہوں نے ماحول بنایا اور اس ماحول میں طلب پیدا ہوئی اور اس طلب سے لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا جب بچوں میں طلب ہی نہیں ہوگی تو کون پڑے گا ہم پنی ہماکت کا بتائیں ہمیں بڑا شوق ہوا کہ ایک رسالہ مہانہ تو وہ اندوہ کے نام سے جاری کیا اور اس میں مضامین لکھے اور سب کچھ کیا وہ شاید چند مہینے چلا ہو گیا پھر ختم ہو گیا تو اپنی اس ہماکت کا ویسے بھی احمق ہونے کا یقین ہے لیکن اس ہماکت کا راز جب ختم ہو گیا تو افسوس کے بعد کھلا کہ کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے تو تمہیں کیا مسئبت پڑھوئی ہے اتنا نہیں سوچا کہ وہ ماحول ہی نہیں ہے وہ زمین ہی تیار نہیں ہے جس میں بیج بھویا جائے اس لیے جب تک مسلمان لڑکے اور لڑکیاں مسلسل جد و جہود اور محنت کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ جو توقعات لگائے بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا بچے سیرتِ طیبہ ان چیزوں کے پڑھنے سے لے کر وہ پتہ ماری کی محنت جو نوبل پرائیس کا مصداق ہوتی ہے اور ڈیزرو کرتی ہے یہ سب کی سب بیکار چلی جائے گی اگر وہ خود آمادہ نہیں ہے کہ مسلسل جد و جہود کرے اور محنت کرے خیر یا شر دونوں دونوں کو ٹیم میں چاہیے ہوتی ہیں رفقہ ہوتے ہیں بچھڑتے جلے جاتے ہیں لیکن وہ عظم آہنی عظم جو لوگوں کو ان کے فیصلے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ استقامت ہے اور اپنے مقصد کے ساتھ وفاداری ہے یہ ہمارے بچوں میں نہیں ہے ہم بچپنوں ان کا ذہن نہیں بناتے ہیں اگر بچپن ہی سے ذہن بنے تو جس چیز کے لئے ذہن آمادہ ہوگا وہ قبول کریں گے ہم نہیں معلوم یہ پب جی ہے کیا گیم ہے لیکن اتنا ضرور دیکھتے رہتے ہیں کہ بچوں کو دھن لگی بھی ہے کہ پب جی اس کے پاس ہونی چاہیے یا اسے کھیلے تو ذہن بنا ہے نا تو ہی تو اس کو قبول کی ہے تلاوت اور شراب دونوں کے لئے ذہن بنتا ہے تو کوئی آگے چلتا ہے نا اچھائی کے لئے بھی براہی کے لئے بھی تو ہم اپنے بچوں کو کب صیرت پڑھاتے ہیں ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات کب سناتے ہیں ہم اسلام کا وہ پہلو جو ان کی عمر کی سطح کے مطابق ہے اور وہ ادارے جو ان کے لئے پرکشش ہونے چاہیے اب تک قائم نہیں ہوئے آپ کو اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بچے کو سکول جانا سہم چڑھا ہوتا ہے اس کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوتی ہیں کہ افو سکول جانا ہے آج اور ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ میں اور یورپ میں بچے کیسے ہستے کھیلتے جاتے ہیں اور ٹیچرز استقبال کرتی ہیں اور آدھا دن تک کھیل میں وہ بہت کچھ سکھایا جاتے ہیں کس کو نہیں معلوم ممکن ہے اب نظام کچھ بدلاؤ لیکن ہم نے تو یہی دیکھا تھا جب بھی دیکھا تھا یہ اتنا بنیادی فرق ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں ادارے نہیں بنے ہمارے ہاں کام نہیں ہوا آپ ایسے ادارے بنائیے ایسے بچے جو ان اداروں میں جائیں کھیلیں ڈراؤنڈ زون اور پڑھیں بھی وہ اٹریکشن جو پیدا ہونی چاہیے وہ مٹی جو تیار ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ان اداروں کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اپنے جگر سے ایک کو خون جگر کے خون سے محنت کرنی پڑتی ہے وہ بہت بڑے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں ان کی نسلیں اس میں اپنے خون سے رنگ بڑتی ہیں جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تب تک باتیں ہیں اچھی باتیں آپ سنا کیجئے ہم کہتے رہے ہیں لیکن اگر عظم ہے تو قربانی دینی چاہیے پیسہ اور وقت دونوں کو لگانا چاہیے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اٹھائیں یہ کام کرنے کا ہے صیرتِ طیبہ صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ اس امت میں جو سائنٹسٹ گزرے ہیں یورپ کی ترقی کہاں سے شروعی ہے ہم کس وجہ سے تنسل میں چلے گئے ہیں اور ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو خلافت پڑھانی چاہیے یہ شرعن اس کا قیام واجب ہے ضروری ہے خلیفہ کیا ہوتا ہے خلیفت المسلمین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں وہ کیسے گزرے ہیں عدل کیسے قائم ہوتا تھا معاشرے میں یہ ذہن بنے گا اور اس بچے کو پتہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کوئی روز گھر میں کسہ سنے کہاں جتنی رشوت ہوئی تھی اور یہ کام ہوا تھا اور پیسے دیئے تھے اور یہ ظلم ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا اس بچے کا ذہن کیسے بن سکتا ہے موسیقی موسیقی